ادھر باہر والوں پھلے پڑھ رہی ہیں باتیں کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا اب دیکھیں درابہ شاہ جی ادیاد شاہ جی تین سواریاں استعمال ہوئی ہیں شبہ میراج پہلی براق اب میں نے سبتہان فراسط علماء سے پوچھا یہ براق کیوں ہے کہا یہ برق سے بجلیوں کا پیکر تھا کہ پھر ٹوپ کے مر جاؤ یا میراج کا انکار کرو جو بجلیوں پہ بیٹھ کے جا رہا ہے وہ تو جیسا ہے سمجھا رہی ہے باہر والے بجلیوں پہلے والے دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے سمجھا البران کو لے شدہ تے بری کے ہی اتنی نور کی تجلیاں پھوٹتی تھی براق سے کہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی یہ مان لو نور جس کی سواری ہو نے 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 یا تو کوئی ہمت کرے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے لکھ دے میں گھوڑے جیسا ہوں جو گدھے پہ سوارے لکھ دے گدھا میرا بھائی ہے جب تیری سواری تو جیسی نہیں ہو سکتی یہ جو بار قریب بارا ہم اللہ بیٹھا ہے تھوڑا سست لگ رہا ہے مجھے خیریت ہے اچھا ہاں دیکھتے میری طرف رہنا پھر براق کو چھوڑ دیا ملکوت تک براق گیا آگے نہیں جا سکا رسول آجز نہیں تھا رف رف منگا لیا غزنفر بیٹھے رف رف بھی جبروت کی سرحد آواز تک گیا وہاں وہ بھی گر پڑا رسول نے باہرم منگا لیا باہرم بیر فربائی لاہوت کی سرحد آواز تک گیا گٹ نے اس نے بھی ٹیک دیئے اب دیکھو توفہ شناسہ ہر بندہ نہیں ہوتا جو جوہر شناسی کا فن رکھتا ہے اس کے لیے کہنا لگاؤں اب تین سواریاں ہیں جوہر کیجئے گا براق کتنے نکتے آئے تین براق ایک بے کا دو کاف کے یہ نکتے کسرت کی دلیل ہوتے ہیں پھر رسول نے جو سواری مگائی ہے رف رف کتنے نکتے آئے دو ایک نکتہ کھٹ گیا کہ کسرت گھٹاؤں شاید رفتار بڑھے وہ بھی مزاجِ محمدی پہ پورا نہ اترا پھر مگایا بہرم جس میں ایک نکتہ تھا اب دو میں تو کہنے لگاؤں مجبور ہوں پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں تماشا ہی کتنے ہیں بہرم بھی میار پہ پورا نہ اترا رسول نے کہا جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ اللہ ہے نہ اس کے نام میں نکتہ تم تینوں ہٹ جاؤ میں محمد بن کے اکیلا جاؤں گا موسیقی موسیقی